یسائیہ چوون اور اس کا سترہ جتنے ہتھیار تیری ہانی کے لیے اب تیری نہیں بڑھیں گے میری ہانی کے لیے بنائے جائیں ان میں سے کوئی بھی سفل نہ ہوگا سیطان کی یوزنائیں ہیں کہ وہ مسیحوں کو کیا کر دے گھات کر دے انہیں مار دے انہیں نسٹ کر دے ان کا نام و نسان اس دنیا سے مٹا دے سیطان کے ہتھیار جو دکھ پریشانی وپتی کے روپ میں ہمارے جیون میں ڈالتا ہے بیماری کے روپ میں ہمارے جیون میں ڈالتا ہے پرمیشو کا وچن کہتا ہے وہ کوئی بھی سفل نہیں ہوگا دوسرا اتحاس اس کا بیشوان ادھیائی ایک راجہ ہے اس کا نام ہے یہوسا پات اور ایک بار کیا ہوا کہ اسے کئی دیسوں نے ایک ساتھ گھیر لیا کئی دیسوں نے ایک ساتھ یوزنہ بنائی اور یہوسا فات کے دیس کو اس کے سہر کو چاروں طرف سے کیا کر لیا گھیر لیا اور راجہ کے پاس جب یہ سوچنا پہنچی اور اس نے کیا کیا وہ پرمیشو کے بھون میں گیا یہوسا فات کے پاس بھی پتی آئی تو وہ بھاگ کر کے کہاں گیا پرمیشو کے بھون میں گیا ہم پر جب دکھ مصیبت پریشانیاں آتی ہیں جب ہمیں بھی کچھ نہیں سوجتا سمجھ رہے ہیں جب اس پریشانی سے بھاہر نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں نہیں سوجتا تا ہم لوگوں سے سلاہ لیتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں رنتو یوسا فات پرمیشو کے پاس گیا اور اس نے اپنی آسا اپنا بھروسا اپنی آنکھیں پرمیشو کے اور لگا دی میری آنکھیں تو تیری ہی اور لگی ہوئی ہیں ان کے سامنے میرا بس نہیں چلتا ہے اور پھر کیا ہوا پندروں میں وچن میں ہم لوگ پڑھیں گے پرمیشو کا آتما ایک بہشی وقتہ کے اوپر اترا اور اس نے کیا کہا کہ تب وہ کہنے لگے ہے شب یہودیوں ہے یروشلیم کے رہنے والوں ہے راجہ یہوسا پات تم سب دھیان دو یہوا تم سے یوں کہتا ہے کہ تم اس بڑی بھیڑ سے مت ڈرو اور تمہارا من کچھا نہ ہو کیونکہ یود تمہارا نہیں پرمیشو کا ہے اس لڑائی میں تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا لوگ تمہارے وپکچ میں ہاتھیار بنا رہے ہیں لوگ تمہیں گھیرے ڈالا ہوئے ہیں لوگ تمہیں مارنے کے لیے تیار ہیں سیطان تمہیں فارنے کے لیے تیار ہے وہ تمہیں گرانے کے لیے تیار ہے اس نے تمہارے جیون میں اتنی دکھ دے دی ہیں اتنی پریشانیاں اتنی وپتیاں لاغے ہیں پرنتو یود تمہارا نہیں میرا ہے تمہیں اس میں لڑنا نہیں ہوگا تمہیں لڑنے کی جرد نہیں ہے جو اس پہ برنسہ رکھ رہے ہیں سیناؤں کے یوہ آئین کی فارمیشو نے ایسا چمتکار ایسا کام ان کے بیچ میں کیا کہ جتنے ہتیار ان کے لیے بنائے جا رہے تھے جتنی یوزنائیں ان کے لیے بنائے جا رہے تھے پر سفل نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے پرمیشو یہوہ پر بھروسہ رکھا اور جو اس پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ یود کرتا ہے ان کے لیے یدی ہم اپنے پرمیشو پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے یہوہ سا بات کی طرح ہے ہمیں جب ہمارے جیون میں دکھ مصیبت پریشانیاں آئے ترنت دوڑ کر پرمیشو کے بھون میں جائیں پرمیشو کے سامنے جائیں اپنے دکھ کو اس سے کہیں اس سے کہیں پربو ہم اس پریشانی سے نہیں لڑ سکتے لیکن تُو اس پریشانی سے لڑ سکتا ہے پرمیشو کہتا ہے یودو تمہارا نہیں میرا ہے میں لڑوں گا تم کھڑے کھڑے اپنا بچاؤ دیکھنا کیونکہ جتنے ہاتھیار ہمارے وپکش میں بنائے گئے ہیں وہ ہم پر سفل نہ ہوں گے جتنی یوزنائیں ہمارے وپکش میں بنائی جا رہی ہیں وہ ہم پر سفل نہ ہوں گے کیونکہ ہمارا بھروسہ کس پر ہے ہمارے برمیشو پر ہے وہ ہماری چٹان ہے وہ ہماری ڈھال ہے وہ ہمارا قلعہ ہے